موسیقی تمام محترم وعزز سامعین سننے والے خواتین حضرات چھوٹے بڑے بچے سب کی خدمت میں میرا محبت برا سلام ہے اب یہ تارک جمیل کے نام سے بنایا ہے تارک جمیل اوفیشل اس پر انشاءاللہ جو بھی اللہ تعالی مجھے توفیق دیتا رہا میں آپ سے گاہے گاہے بات کرتا رہوں گا اور مختلف بیانات کے کلپس بھی اپلوڈ ہوتے رہیں گے اس کے لئے بہت سے میرے نام پر میں بعض چیزیں بہت غیر ذمہ دارانہ ہوتی ہیں جو میری طرف ہی منصوب ہوتی ہیں حالانکہ میں ان سے بری و ذمہ ہوں تو انہیں میری طرف منصوب نہ کیا جائے بہرحال میں بھی ایک بشر ہوں خطاکار ہوں قصوروار ہوں گناہگار ہوں ہدایت کے نور کی طلب ہے دعا ہے مجھے آپ کو اللہ سب کو ایمان کامل ہدایت کا نور نصیب فرمائے اور مرتے دم تک اپنے اور اپنے حبیب کی مرضی والی زندگی نصیب فرمائے اپنے کمیوں پر ندامت ہے اللہ پاک سے ہدایت کے نور کی طلب ہے دعا ہے مجھے آپ کو اللہ سب کو ایمان کامل ہدایت کا نور نصیب فرمائے اور مرتے دم تک اپنے اور اپنے حبیب کی مرضی والی زندگی نصیب فرمائے ہماری جماعت گئی چونیاں نائنٹیز کی بات تو مقامی لوگ کہنے کے چودری حاکم نو بندہ بناو تتاں تاں نو منیے اللہ اس کی بخشش فرمائے وہ وہاں کا قبضہ مافیا اور رگ مافیا اور لڑائیاں قتل و غارت اور زمینوں پر قبضے اس ٹائپ کا آدمی تو ہم نے جماعت بھیج دی اس کو ملنے کے لیے اور وہ تیار ہو گیا مسجد میں آ گیا تو مجھے سیاتھیوں نے کہا چودری حاکم آیا ہے تو وہ دن الگل کر میں نے جب اس کو دیکھا وہ سوہ چھے فٹ کا آدم اور ایسے اس کے چسم میں تا اینج لگا جی میں ہاتھ ہی دیا گچو ہوا آ گیا بالکل چڑھا جیا بیٹھا اور اس نے اتنی بڑی بڑی موچیں اتنا بڑا سر اتنا بڑا چہرہ خوبصورت آدمی تو سفید چادر سفید کرتا تو ہم ایسی بیٹھ کے میں نے بات شروع کر دی تو دل تو اللہ کے ہاتھ ہے بولنے والے کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں بولنے والے کے ہاتھ میں تو اپنا بول بھی نہیں اللہ نے کس بات پر اس کے دل کا دروازہ کھولا اور اس کے دل پر اثر ہوا وہ تو میرا اللہ جانتا ہے میرے بول تو بولتا ہے نا اس نے میری بات کارٹی کہنے لگا مولوی جی ایک شرک نہیں کیتا باقی ہر گناہ کیتا ہے معافی ہو جاوی کی مجھے اس پہ اکثر رونا آ جاتا ہے اس کے اس بول پر مولوی جی ایک شرک نہیں کیتا باقی ہر گناہ کیتا ہے معافی ہو جاوی کی میں کہا چودری حاکم معاف کرنا لہا بڑا بڑا ہے اپنے گناہ کی شہنو دے سامنے یہ ہے وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کیا وہ فخر سے نہیں کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں سکھا رہا ہے توازو کہ تم زیادہ سے زیادہ تیتیس نمبر والے ہو اللہ اپنے فضل سے تمہیں نوازے گا لَنْ يَدْخُلَ أَحْدُكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا اس نے سارے قبضیں واپس کیے زمینیں واپس کییں جو کچھ کسی سے لوٹا پوٹا تھا وہ واپس کیا جو نہیں کر سکا ان سے معافیاں مانگیں اور توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے یہ ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِقِ کہ یا اللہ بے شک تُو نے ہمیں بڑے منصب پہ کھڑا کیا ہے لیکن یا اللہ ہم تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے بس اتنی بات ہے کہ تیرا شکر ہے ہم شرک سے پاک ہیں تو میرے بات کرنے کا موضوع یہ تھا اس وجہ سے دعوت آپ کی ترجیحات میں نہ ہو کہ ہمارے استاد تبلیغ والے ہیں کہ میں تبلیغ والوں یہ بہت کمزور چیز میں چاہتا ہوں کہ جو اللہ نے علا بصیرت اس آیت میں لفظ استعمال کیا ہے تم اس بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت کام کو کرنے والے بنو تو اس کے دیکھو مسلحین کی کمی نہیں دنیا میں رہی اور مشایخ کی اور برے صغیر میں بھی لیکن مولا علیہ السلام سے جس طرح اللہ نے انسانیت کو نفع پہنچایا کوئی کوئی بڑے سے بڑا مسلح اتنا نفع نہیں پہنچا سکتا میں پچھلے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں اس پچھلی صدی اور اس صدی کی بات کر رہا ہوں اس سے قریب کے زمانے کی بات کر رہا ہوں کوئی اتنا بڑا نفع نہیں پہنچا سکتا اللہ نے ان سے تصوف سے ہٹ کر مدرسے سے ہٹ کر یہ اس کام میں اللہ نے ان کو لگا دیا تھے تصوف کے آدمی تھے تبلیغ کے آدمی مدرسے کے آدمی تھے جب ان کے بھائی فوت ہو گئے مولانا محمد صاحب تو میں واتی گئے سارنپور کہ اب مولی علیہ صاحب ان کے بھائی ہیں ان کو بھیجو وہاں یہ اٹھارہ سو اٹھانوے کی بات تو مولی علیہ صاحب نے انکار کر دیا کہ جاؤ جاؤ میں نہیں جاتا تو انہوں نے مولا خلیل عمد صاحب سے بات کی جو ان کے استاد بھی تھے شیخ بھی تھے بذل المجہود جو انہیں لکھی تو انہوں نے ان کو بلایا تو ارض کی حضرت میرا آپ کو چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا میں نہیں جانا چاہتا تو انہوں نے فرمایا ایک سال کی چھٹی لے کے چلے جاؤ دل لگ جائے تو ٹھہر جانا نہ لگے تو واپس آ جانا وہ انہوں نے درخواست جو لکھی تھی وہ سہارنپور کے مدرسے میں آج بھی پڑھی ہوئی تو مجھے ایک سال کی چھٹی دی جائے وہ درخواست ہم گیا تھا ایٹی نائن میں مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ تو وہاں تو وہ ایک سال کی شرطیا اجازت پر گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اس راستے کا کام لے لیا اور آج ہم اسی کی طفیل یہاں بیٹھے ہوئے تو کام تو تم اتنا کرو گے جتنی تمہاری استعداد ہے جتنے تمہارے وسائل ہیں لیکن بچوں تمہاری ترجیحات میں تبلیغ آ جائے یہ میری تماندہ ہے تمہارے اخلاق درگزر محبت الفت توازو سخاوت آجزی یہ وہ صفات ہیں جو تمہیں اونچہ اڑائیں کی آدمی پیسے سے بڑا نہیں بنتا ہے مالدار بن جاتا ہے آدم علم سے بڑا نہیں بنتا ہے علامہ بن جاتا ہے بڑا بنتا ہے صفات کے ساتھ ایمانی صفات اس کو بڑا بناتی ہیں وہ چاہے پھر علم والا ہو یا بازار والا ہو یا کھیت والا ہو صفات اس کو اونچہ اڑاتی ہیں صفات سے انسان وزنی بنتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بڑا بنتا ہے